ایسرائیل کا ایک ٹھنک ٹیک ادارہ ہے جس کا کام شمالی یعنی لبنان سے لگنے والی سرحد پر اسرائیل کے سیکیورٹی چیلنجز کا مطالعہ کرنا ہے مطلب یہ ہوا کہ اس ادارے کا کام صرف اور صرف حضب اللہ کے خطرات سے آگاہ کرنا ہے اس سینٹر نے ایک کانفرانس منقت کی جس میں حضب اللہ کے خطرے کے بارے میں بات ہوئی یہاں تک پیش گوئی کی گئی کہ اسرائیل کی حضب اللہ کے ساتھ اگلی جنگ کب اور کس سال ہونے جاری ہے اپنی رپورٹ میں علمہ رسیس سینٹر لکھتا ہے کہ حضب اللہ ایمان اور یقین کی حکمت عملی پر کام کرتی ہے وہ جہاد سے چلتی ہے فیصلے کرتے وقت خدا ان کے لئے ایک انصر ہوتا ہے مومن ناممکن کو ممکن بنا سکتا ہے حضب اللہ کے عمل میں ایمان کا اظہار مقاومت کا تصور ہے یہ مضاحمت نہیں ہے بلکہ ایسی جیز ہے جو کائناتی تصورات سے شروع ہوتی ہے جہاد اور مقاومت کی حکمت عملی ہم آنگی ہے ایک طرف وہ سمجھتے ہیں کہ انہیں جدوجہد کو روکنا نہیں چاہیے دوسری طرف وہ بہت عملی ہیں اور اسلامی نظام کے ورجن کے لئے لڑ رہے ہیں ہیران کے سپریم لیٹر آیت اللہ سیدلی خامنائی کا خیال ہے کہ وہ مسجد اقصہ میں نماز ادا کریں گے انہیں اور حیزباللہ کو اسرائیل کی تباہی تک لڑنے کی ایک وجہ نظر آتی ہے علمہ سینٹر کے ریسارچ کے سربراہ تال بیری کا کہنا ہے کہ بنیادی مسئلہ حیزباللہ کا درست ہتھیاروں کا منصوبہ ہے ان کے پاس فتح 110 مزائل ہیں جن کی رہیں 330 کلو میٹر اور اثر بہت زیادہ ہے اس طرح کا مزائل لبناز سے داگے جانے پر بھی تالبیب میں ایک کار کو نشانہ بنا سکتا ہے درستگی کی صلاحیت بہت تیزی سے گریڈ سور فلک میزائلوں میں منتقل ہو گئی ہے جو چیز خاص طور پر پریشان کن ہے و مختصر فاصلے کا مسئلہ ہے جس کے لئے 65,000 راکٹ اور میزائل تیار ہیں وہ مزید کہتا ہے کہ شام میں سیرین سائنٹیفک سٹیڈیز اینڈ ریسارچ سینٹر کے مرکز میں ایرانی راکٹوں کو درستگی کے راکٹوں میں اپگریٹ کرنے کا منصوبہ ہے ہمارا نیا اندازہ یہ ہے کہ سینکرو درست راکٹوں کے بجائے میزائل اور درست ہتھیار ہزبولہ کے پاس ہیں اس کے پاس دو لاکھ پچاس ہزار ہتھیاروں میں سے ہزاروں میزائل ہیں ہمارا اندازہ ہے کہ لبنان میں فتح 110 جیسے میزائل لانچ کرنے کے لئے کئی ہزار درست ہتھیار ہیں ہزبولہ کی سپیشل فورس رزوان فورس کے بارے میں وہ کہتا ہے کہ ہمارا اندازہ ہے کہ اگر کوئی جنگ ہوتی ہے تو یہ فورس تقریباً ایک سو سے دو سو کارکنوں کی چھوٹی فوج کے ساتھ اسرائیل پر حملہ کر سکے گی لیکن اصل منصوبہ ہزاروں کارکنوں کے حملے کا ہے ہلماریسی سینٹر کا صبرہ کہتا ہے کہ اگر ہزبولہ جلد ہی اسرائیل کے ساتھ جنگ بندی کر لیتی ہے اور جاری کشید کی ختم بھی ہو جائے تو یہ میرا ذاتی اندازہ ہے کہ 2026 کے آخر تک ہزبولہ کے ساتھ جنگ چھڑ جائے گی اس ریپورٹ سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اسرائیل ہزبولہ کی تین چیزوں سے خوف کھاتا ہے ایک ہزبولہ کا جذبہ جہاد دوسرا اس کا رزوان یونٹ تیسرا اس کے درست مار کرنے والے میزائل موسیقی